پاکستان محس پہ اختلاف کی سیاسی اتحاد پاکستان ڈیمکرارک مومنٹ پی ڈی ایم نے گزشتہ روز لاہور میں ہونے والے جلسے میں جنوری کے آخر یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے کل منقد ہونے والے اس جلسے کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے بھی ملک میں ایک بحث جاری ہے بی بی سی اردو کی نامنگار ترہب اسقر کل اس جلسے میں موجود تھیں اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت وہ لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ترہب سب سے پہلے تو یہی بتائیں آپ کل وہاں جلسے میں موجود تھیں کس طرح کا محول تھا آپ نے کیا دیکھ صبح سے ہی آلیا جو تھے انتظامات وہ پورے کلیے گئے تھے اور لوگ جو تھے وہ کچھ آ رہے تھے تعداد میں جو لوگ دیگر شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ پہلے جلسہ گاہ پہ پہنچے لیکن جو لاہور کے گردوں لاہور کے لوگ تھے جن وہ جو ہے دو بجے تین بجے کے قریب جلسہ گاہ کی طرف آنا شروع ہو تو یہ اندازہ شروع سے ہی لگانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے کہ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے جو ہے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شام کے عوقات میں جب لیڈرشپ جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف پہنچی ہے تو اس وقت جو تھا ایک دیسنٹ کراؤڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رش جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا لوگوں نے جلسہ گاہ کی طرف آنا شروع کیا تھا جلسہ گاہ کے باہر بھی ہم نے دیکھا زادی چوب پہ ہمیں کچھ رش دکھائی دیا گراؤن کے اندر بھی لوگ کے باہر بھی تھے تو یہ معاملہ چلتا رہا لیکن یہ جو بحث تھی کہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہر بندے نے اپنے تجزیہ جو ہے اپنے نظر یہ سے بلکل اپنا پوائنٹ رفی دیا اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کل جلسے میں ایک خطاب میں تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں اس پر بھی ایک تنازہ سکھڑا ہو گیا یہ ماجرہ کیا ہے جی کل جو قائدین تھے پی ڈی ایم کے ان کے جانب سے سپیچز کی گئیں اس میں محمود خان اچھکزئی کی جانب سے بھی سپیچ کی گئی اور انہوں نے اپنی بات کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ میں کچھ گلے کرنا چاہتا ہوں لہور والوں سے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی جو جب لہور میں سپیسیفکلی کھڑے ہوکے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم افغانستان جو ہے اس کے اوپر لہوریوں نے ہندوستان اور سکھوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے اس پہ قبضہ کروایا اس طرح کی کچھ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ساتھ لہوریوں نے دیا ان لوگوں کا اور افغانستان وہ ملک تھا جہاں پہ جو ہے جو انگریزوں کا خلاف کھڑا ہوا تھا تو اس بات پہ کافی تنازہ کھڑا ہوا ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی اور حکومتی نمائندگان کی طرف سے بھی کافی تنقید ہوئی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی تنازہ کھڑا ہوا مختصر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس جلسے سے آخر حصہ اختلاف کو حاصل کیا ہو اس جلسے کے حوالے سے آلیا جو بات کریں تو پہلے ہی اس کے اوپر جو تھے پہلے ہی آرگیومنٹس چل رہے تھے کہ کرونا پھیل رہا ہے مزید پھیل سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا بہت طرح لوگ کر رہے تھے کہ کوئی خاص اعلانات کیا جائیں گے آگے کا لائے عمل بتایا جائے گا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جلسے کے اختتام پہ بھی یہ تو کہہ دیا گیا کہ مارچ پروری یا جنوری میں جو ہے لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے اسلام آباد کی طرف لیکن وہ خاطر کا قسم کی جو ہے پروپر لائے عمل وہ کیا اختیار کریں گے پی ڈی ایم والے وہ نہیں بتایا گیا ابھی تک اس سے یہی آفس کیا جا رہا ہے کہ چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے تو پھل وقت تک یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ابھی چیزیں اس پر تک کلیر نہیں ہیں واضح نہیں ہے لہور سے تہر ہے بس خیر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ